عمران خان کے لیے نہ سہی لیکن اپنے ملک کے لیے تو نکلیں جو ہمارے ملک کے حالات ہو گئی ہے جو مہنگائی ہو گئی ہے جو کچھ یہاں پہ جنگل کا قانون چل رہا ہے کسی کو نظر نہیں آرہا کیوں نہیں کراتے الیکشن کس بات کا در ہے اب یقین جانے یہ جو پیشے دکانوں میں لوگ بیٹھے ہیں نا یہ پاکستان ہی نہیں ہے جو مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہے حج ہمارا ہم لے کے رہیں گے ہمدینی ہوگی ہمدینی ہوگی ہمارے پاکستان آزاد کی ہے انشاءاللہ عمران خان پاکستان ان ظالموں سے آزاد کریں گے انشاءاللہ سب کو اگر گریفتار ہوگا نا میں کہہ تو پاکستان کا نخشہ لوگ بدل دیں گے پاکستان پاکستانی عوام پاکستان کا کوئی ماہی کا لحال نہیں مٹا سکتا چاہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ رانہ عظیم اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ محضروں لیبرٹی چوک میں موجود ہیں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور عمران خان کا ایک ویڈیو پیغام آیا تھا اس کے بعد لوگوں کا جمع غفیر یہاں پر لیبرٹی چوک میں پہنچ چکا ہے میں کیمرو مین سے درخواست کروں گا کہ یہ ذرا گھما کے دکھائیں کہ یہ کسی لیڈرشپ کے کہنے پر نہیں آئے بلکہ اپنے آپ یہ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور عمران خان سے والیانہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں پر خواتین بھی موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں بڑے بھی موجود ہیں ایک لمبی یہاں پر کتارے لگ چکے ہیں گاڑیوں کی اور لوگ اپنی گاڑیوں سے باہر آ رہے ہیں ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے تو ان کا کیا رد عمل ہوگا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے اور صرف پندرہ منٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر امڑایا ہے ایک شک ہمارے ساتھ بطور ہیں ان سے بات کرتے ہیں ملکم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمران خان صاحب کو آج کی رفتار کیا جاتا ہے تو کیا رد عمل ہوگا نوٹے بند کر جائیں گے چھوڑیں گے نہیں اچھا تراثی بند ہوگیا ہے تراثی بند ہوگیا ہے پورا ملک چام ہو جائے گا پورا ملک چام ہو جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعرے بھی لگائے جانے ہیں پان بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے نعرے لگائے کر رہے ہیں دنیا مٹھ سکتی ہے پاکستان کو کوئی مائی کا لہن نہیں مٹھا سکتا موسلمان کو کوئی نہیں مار سکا تک تریخ پڑھ لیں مسلمانوں کو جب بھی مارا موسلمانوں نے مارا ہے ہمارے اندر بیٹھے ہیں موسلمان پاکستان کا مطلب کیا لا الہا اندر اللہ میرا میرا رشتہ کیا لا الہا اندر اللہ اب یہ دیکھیں انہوں نے ذلت ہا کچھ اسرم مارا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ویڈیو دیکھیں وہ کہتا ہے میں اتنا کار اتنا خود دل لگی کرتا ساں مران خان سے اور اتر جو موٹر وے کے قریب چونک ہے وہاں جو پیدر لالک جان چونگ گیا پچاس روپس کا باپ اس کو روزانہ کے دیتا تھا ہم شاید چاس روپے کی ویلی ہونا اس کی نسید میں دیکھیں کیا ویلی ہوگی چاس روپے کی لیکن اس کو بشارہ کو ظلم کر کے انہوں نے مار دیا ٹھیک ہے اب ہم لاکھ یہاں پہ آج کھڑے ہیں اب یقین جانے یہ جو پیچھے دکانوں میں لوگ بیٹھے ہیں نا یہ پاکستانی نہیں یہ مردم شماری کے لئے پیدا ہوئے ہیں ان میں اور ان افغانیوں میں جو افغانی جن کے پاس ووٹ کرنے کا رائٹ نہیں ہے یا وہ لوگ جو پاکستان میں آئے ہیں اور یہاں پہ آگے آرہ فورٹنر ہیں جو ووٹ نہیں کر سکتے ان میں اور انہوں کوئی فرق نہیں ہے یا صرف پیدا ہوئے ہیں ان کی دا ساتھ مردم شماری ہوگی اور بیٹھ ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کی دسلیں مریم بلاول ان کی غلامی کریں گے جیسے زرداری کہتا ہے میں نہ ہوا تو آسوا ہوگی آسوا نہ ہوا تو بلاول ہوگا بلاول نہ ہوا تو اس کے گچی ہوں گے آگے تو اس طرح چلتا رہے گا تو ہمارے بچے تو غلامی میں رہیں گے تو میں تو نہیں جاتا میرے بچے غلامی میں رہیں گے میں آپ کو بات بتا دوں نا بنگال ہمارے سے کیوں جدا ہوا ہے یہ جو ظالم اور یہ قرب اور یہ غدار لوگ ہمارے اوپر ملوم وصول ہوتا ہے یہ بنگال جدا ہوا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ بڑی بات نہیں بول رہا آپ کو یہ چند دنوں میں اس طرح حالات ملک کرے گا تو کے پی کے بھی ہمارے سے جدہ ہوگا یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کو جائے لوگ کو پتہ نہیں ہے یہ عوام کا جو عزاد ملک میں اس طرح فیصلے کرتے ہیں ایک عزاد ریاست میں اور ایک عزاد ملک میں الیکشن کرا ہو جس کو بھی وہ عوام لے ہیں اس کو وزیراعظم بنا ہے یہ کیوں یہ جو چند لوگ ہیں یہ کیوں الیکشن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں لیکن معاملہ بھی خان صاحب کی گرفتاری ہی کیا ہے تو خان صاحب کو گرفتار کر کے نکالنا کیا ہے آپ کی نظر میں خان صاحب کو میں ایک بات داتا ہوں خان صاحب کی پچسٹر چھتر سال عمر ہیں اتنے اس کے اوپر اف ایار ہے یہ اگر کسی ضرور کنٹری میں اتنے بندے کی اوپر اف ایار ہونا اس کو تو واجب القتل ہو کر لیتے Й اس کو تو فانسی دے دیتے یہ کونسی قانون کی بات کرتے ہیں کونسی گرفتاری کی بات کرتے ہیں ذرداری کی اوپر تودہ کسس ہے نوازشدر کے اوپر تھوڑے کیسے سے کیوں ان کو نہیں گرفتار کرا دالتوں میں پیش ہو رہا ہے خان صاحب نے پیش نہیں ہوئے لاہور ایکورڈ میں پیش ہوئے سلام آباز میں پیش ہوئے دلیری سے پیش ہوئے بھائیس پروڈ عوام ان کے پاس ہے یہ کیوں یہ وہ لوگ ہیں یہ قانون بھی ان کی اپنی مرضی اور بچات بھی ان کی اپنی زندگی میں آپ کو ایک بڑی بات کرنا چاہتا ہوں قید آزم نے نا انگریزوں سے پاکستان آزاد کیا انشاءاللہ عمران خان پاکستان ان ظالموں سے آزاد کریں گے انشاءاللہ جو کچھ یہاں پہ جنگل کا قانون چل رہا ہے کسی کو نظر نہیں آرہا میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے عمران خان کے لیے نہ سہی لیکن اپنے ملک کے لیے تو نکلیں جو ہمارے ملک کے حالات ہو گئی ہے جو مہنگائی ہو گئی ہے کیا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا خدا کے لیے نکلو باہر خدا کے لیے اپنے حق کے لیے نکلو باہر اور عمران خان کے یہ کیوں ایک بندے کے پیچھے پڑ گئے کیا ایک بندہ یہ جتنا کچھ سارا کچھ تو اس کے پاس ہے سب کچھ تو ان کے پاس ہے پھر کیا چاہیے عمران خان سے کیوں نہیں کراتے الیکشن کس بات کا ڈر ہے آخر یہ ایک بندہ کیا کر لے گا کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے یہ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کھانا جنگی کرانا چاہتے ہیں ہishops رہے ہیں شاید ہے پاکستان لے گا š去了 پاکستان لن teste پاکستان لن gotten پاکستان لا اله الا اللہ میرا میرا رشتہ جا لا اله الا اللہ حق تحملہ حزتزی 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 محچ پر پیس کنے مریم پیس کنے محچ پر 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 کنے محچ پر پر کنے حزتزی آزتزی حق ہمارا حزتزی موسیقی